موسیقی موسیقی اداب ناظرین محکم اطلاعات و رابطہ آمک کے ہفتوار پروگرام سکون میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان سعید شکیل شان کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ وقت کی گردشوں کا گم نہ کرو وقت کی گردشوں کا گم نہ کرو حوصلے مشکلوں میں پلتے ہیں عظم ارادہ اور حوصلے کے سامنے دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے ایسی ایک مثال قائم کی ہے ہماری ایک کشمیر کی بیٹی نے ہماری چھوٹی ایک بچی ہے گاندربل سائٹ کی جنہوں نے حالیہ دسویں جماعت کے نتائج میں امتیازی پوزیشن حاصل کر کے نہ صرف اپنے ماں باپ کا بلکہ پورے علاقے یا کشمیر کا نام روشن کیا ہے آج ہماری سٹوڈیو میں یہ بچی آئی ہیں اور ہم مراہ راست ان سے ہی کلام کرتے ہیں بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں تک آگے شکریہ استقبال کرتے ہیں شکریہ آپ کا پورا نام کیا ہے میرا نام پاروینہ ایوب ہے رہتے کہاں ہوا جی ہم لٹی وازا گاندربل میں رہتے ہیں جی جی گاندربل سے کتنا دور ہو گیا یہ لٹی وازا جی یہ سیون ایٹ کلومیٹر دور ہے اچھا اچھا تو جو نورملی ڈسٹرک کے باقی گاؤں ہیں جو فیسلٹیز وہاں ہوتی ہیں آپ کے گاؤں میں ہیں وہ ساری فیسلٹیز جی سڑک اچھی ہے سڑک ہے اچھا یعنی آنے جانے کے لئے آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے چلے بہت بہت شکریہ حالیہ جو جیسے میں نے کہا ٹینٹھ کے ریزلٹس آئے تو ان میں آپ نے کتنے نمرات حاصل کی ہے جی چار سو نبے آوٹ آف فائیو ہنڈر آوٹ آف فائیو ہنڈر بہت بہت مبارک آپ کو اور آپ نے جن حالات میں پڑا ہے جیسے کہ ہماری مالج میں ہے اور بہت مشکل حالات میں آپ نے محنت کی ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ نومی کے بعد دسویں میں آگئی جی تو ایک سال پڑھائی کا کیسا رہا چونکہ لوگ ڈاؤن بھی تھا ہاں سارے گھروں میں بند پڑے تھے آپ نے یہ پڑھائی کیسے انجام دی آہ کرونا وارث کے دوران تو آہ سکول بھی بند تھے جی کیوشن سینٹر بھی بند تھے اور آہ جو باقی پرائیویٹ ادارے بھی بند تھے بلکل اور جو میرا تعلیم سٹیڈنگ کا جو طریق ہم سلسلہ رہا سلسلہ رہا وہ بہت اچھا رہا تو کس طرح سے آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور گھر کے بھی کام کرتے ہوگی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہاں جی جی گھر میں بھی کرتے ہیں اپنی ممہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں جی تو آپ کا کوئی ٹیچر کوئی ٹوٹر جس کے پاس آپ نے ٹوشن پڑھا کہ خود سے پڑھائی کی جی میں نے خود سے پڑھائی کی اچھا سارے سبجیکٹس کی سارے سبجیکٹس کی تو کہیں پہ کوئی دکت آگئی پڑھنے کے دوران کوئی سوال ایسا ہوتا ہے کوئی کوسچن ایسا ہوتا ہے جب مجبور ہوتا ہے بچہ پوچھنے کے لئے کوئی استاد ہو کوئی ٹیچر ہو ایسا کوئی مرحلہ آیا ہاں جو میت میں ایک دفعہ آیا میرے ایسے پھر میں نے وہیں ایک ٹیچر سے کنسلٹ کیا تھا اس سے وہ سوال میں تو باتوں باتوں میں یہ پوچھنا بھول گیا آپ سے کہ آپ کس سکول میں پڑھتے ہیں جی ہم گورمنٹ ہائر سکینڈری سکول قرآمہ سے میں پڑھتے ہیں اچھا قرآمہ چلیں تو یہ جو آپ کی قابلیت آپ کی ہنر ابھی ان نتائج میں سامنے آئی اس سے پہلے کیسے ریزلٹس رہے آپ کی سکول میں جی میرے سکول میں تو میں ہر ٹیم پر کے جسے لے کیدائن تک فرسٹ پوزیشن تھی میری کلاب اچھا فرسٹ یعنی آپ کے ٹیچرز اس چیز سے واقف ہیں کہ آپ ایک خونہار قابل با صلاحیت بچی ہاں جی جی ٹھیک ہے تو جب آپ ٹینت میں آگئی چونکہ ان کے ساتھ تو آپ کا شاید رابطہ نہیں رہا ہو کہ تھا کسی ٹیچر کے ساتھ رابطہ آپ کا ہاں تھوڑا بہت تھا ہمارے ٹیچر سکول کے ہیں وہ اچھا تو باقی آپ سے آپ کے گھرے لو حالات کے بارے میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی مشکل حالات میں پڑھائی کی تو کیا ہے آپ کا جو گھر کا انکم کا سورس ہے آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کس طرح سے گھر چلتا ہے ہاں میرے والد صاحب ایک لیبر ہے سیول لیبر جو کبھی مزدوری جو بھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے تو وہ لیبر ہے تو اس سے گھر کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے جی یہ تو ہاتھ اور موں کا مسئلہ ہوتا ہے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں کیا بار ہاں جی تو کبھی مزدوری ملتی تھی اور کبھی نہیں ملتی تھی تو انکم جو تھے وہ بیری لو لو تھے جی جی تو بیٹا آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ آپ کا جیسے کہ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا یا آپ کے باقی جو انٹریوز جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ حوصلے بلند ہونے چاہیے کسی کا گھر کیسا ہو کوئی محل میں رہتا ہو کوئی جھوپڑی میں رہتا ہو وہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے میٹر نہیں کرتا ہے تو آپ کا ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آپ نے پڑھائی کی ہے کوئی مشکلہ تو نہیں آئے آپ کو جو آپ کے دماغ میں آپ کے ایک مائنسیٹ ہوتا ہے ہر بچے کے خواب ہوتے ہیں ہاں جی پڑھنے میں تو کبھی میرے پاس بکس بھی نہیں خواہ کرتی تھی کبھی سٹائڈی میٹریل وغیرہ وہ نوٹس وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے تو گھر میں بھی ہمارا ایک ہی کمرہ ہے وہ بھی ٹین شڑ کا بنا ہوا ہے ہاں تو پڑھنے میں بھی ڈسٹر بینس ہوتی تھی مجھے ہاں جب پھر بھی لیکن میں نے کوشش کی پڑھنے کی ہاں تو جب میری فیملی سو جاتی تھی نائٹ میں تو میں نائٹ میں سٹائڈی کرتی تھی بہت خوب یعنی کچن بھی ایک سائیڈ میں وہیں ہے اور آپ سو بھی جاتے ہیں وہیں ہیں تو بہت ہی مشکل حالات میں آپ نے پڑھائی کی ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ضرور جب آپ ہی کے ہاتھ ہوں وہ سارا نقشہ بدل جائے گا انشاءاللہ تو آپ نے جو اپنی دماغ میں وہ گول سیٹ کیا ہوا ہے جیسے کہ اپنی ذہانت آپ کی صلاحیت آپ کی قابلیت دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت تو آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کہ اپنے والد صاحب جنہوں نے مزدوری کر کے جنہوں نے بڑی قسم پرسی کی حالت میں آپ کو پڑھایا لکھایا پالا پوسا تو آپ کے من میں کیا ہے کہ ان کے لئے آپ کیا کرنا چاہتے ہو جی میری وجہ سے جو ہماری لائف ہے کہ وہ چینج ہونی چاہیے ہاں میں اہم ہے ڈاکٹر بننے کی اور میں ڈاکٹر بننے چاہتی ہوں ضرور ضرور بنیں گے آپ ڈاکٹر تو جو آگے کی پڑھائی کا سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لئے کیونکہ دیکھئے آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں بینہ پیسے کے کچھ ہوتا نہیں ہے ہاں جی جسی دیسی بات ہے سب کو ایکسپٹ کرنی چاہیے یہ بات اب یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ آپ لیونت میں آئے ہو پھر آپ ٹویلت کرو گے اس کے بعد کوئی پروفیشنل کمپٹیٹو ایگزام میں آپ ضرور جاؤ گے اس کے لئے کوئی مالی امداد ضروری ہوتی ہے ہاں جی آپ کو شاید کاؤنسلنگ کے لئے جانا پڑے آپ کو شاید کوچنگ کے لئے کہیں جانا پڑے سٹیڈی میٹیریل خریدنا پڑے بہت ساری چیزیں ہیں اور خاص کر آپ سے پہلے یہ جانا چاہوں گا کہ کوئی انٹرنیٹ کوئی فون جسے آپ نے مدد دی اس ایگزام کو جی نہیں نہیں ہمارے پاس کوئی سمارٹ فون نہیں تھا کورونا ویرس کی پینڈیمی کی دوران اچھا اچھا یعنی آپ نے نیٹ سے کوئی نہیں نہیں دیکھی یہ ان بچوں کے لئے ترگیب ہے ان کے لئے ایک نصیحت ہے جو کہتے ہیں کہ ماں باپ کو بڑا تنگ کرتے ہیں مجھے سمارٹ فون چاہیے مجھے انٹرنیٹ فون چاہیے انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے فاس سپیڈ چاہیے مجھے نوٹس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں مجھے یہ کرنا وہ کرنا ہے لیکن جس کے حوصلے ہوتے ہیں جس کے من میں لگن ہوتی ہے کچھ کرنے کی وہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے تو جیسے میں نے ابھی کہا آپ کو کہ 11 12 کے بعد آپ کو پروفیشنل وے اپنا چننا ہوگا کہیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ مالی مدد کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لئے آپ نے کیا سوچا ہے جی میں تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہوں اور محنت تو آپ کرو گی محنت تو زہر سی بات ہے لیکن آگے آپ کا کیا ارادہ ہے کہ کس طرح سے وہ ہیلپ آپ کی ہو جائے گی آپ کیا چاہتے ہو کس سے کسی سے کوئی مدد چاہتے ہو وہ آپ کھل کے بولیں ہاں جو چاہے تو وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جو گار کے حالات وہ ساپ کے سامنے ہیں کیسے جی تو ناظرین یہ بہت ہی ایک لمحے فکریہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم بلند بانگ دعوی کرتے ہیں چاہے سیاست ہو چاہے مذہب کا کہیں پہ یہ ہو ملن ہو وہاں پہ ہم بہت دعوی کرتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کے لئے ایسا کرتے ہیں رضاکار انجمنیں ہیں انجیوز ہیں لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ اس بچی کی مدد کے لئے صاحب سروت لوگ سامنے آ جائیں ایسی انجمنیں ایسے اداریں سامنے آ جائیں جو واقعی اپنے معاشرے میں بدلاو چاہتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ جو ادارے چاہے گورنمنٹ کی طرف سے ہو گورنمنٹ کی طرف سے ہو کچھ آرگنیزیشنز آسی ہیں یا رضاکار تنظیمیں ہیں یا والنٹرلی کوئی ہمارے معاشرے کی بچی کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے تو وہ ضرور سامنے آ جائیں گے آپ کی مدد کے لئے انشاءاللہ تو آگے آپ کا جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا خواب ہے ڈاکٹر بننا ڈاکٹر بن کے کیا کروگی جی ڈاکٹر بن کے تمہیں ایک گریب جو بچے ہوتے ہیں یا کوئی گریب کومنیٹی کا ہوتا ہے تو اسی کی مدد کرنا چاہتی ہوں علاج فری کروگی کیا فریس لوگی جیسے آلہ نے لکھا ہو چلو کہیں نہ کہیں آپ کے مند میں یہ ہے کہ جو گریب بچہ ہے اس کی حوصلہ افضائی کرنے کے لئے سماج میں کچھ لوگ آگے آنے چاہیے جو ان کی بھرپور مدد کریں چاہے وہ علاج کے روپ میں ہو چاہے وہ کلم سے ہو قدموں سے ہو پیسے سے ہو کسی طرح سے ان کی مدد ہونی چاہیے تو ہماری بھی یہی امید ہے کہ جو آپ کے سپنے ہیں آپ کے خواب ہیں انشاءاللہ وہ ضرور پورے ہو جائیں گے اور جو ہمارے سماج کے مختلف طبقہ ہیں فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سنجیدگی کے ساتھ لے لیں اور ایسے بچوں کی وہ حوصلہ افضائی کریں تو آپ نے کافی محنت کی ہے اور کن حالات میں کی ہے یہ بھی آپ نے بتا دیا اور سب ہی لوگ جانتے ہیں آپ کے جو اور اس وقت فرنس ہیں جن کو یہ پتا چلا سوشل میڈیا پر آپ کے ویڈیوز آپ کے انٹریوز وائرل ہو گئے اور ہمیں بھی فخر ہوا میں نے بھی اپنی بچی سے کہا یہ دیکھو یہ ایک مشل راہ ہوتا ہے اس بچی کے پاس فور نہیں تھا اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا تب بھی محنت کر کے کن حالات میں اس نے پڑھا ہے تو یہی میں نے کہا کہ جب حوصلہ ہوتا ہے عظم ہوتا ہے حمت ہوتی ہے علامہ اقبال نے کہا کہ عظم راسک شوک کامل سعیے پیہم کی قسم یہ خیال ایک خام ہے تیرا کے منزل دور ہے جب ایک عظم ہوتا ہے مضبوط ارادہ ہوتا ہے تب کوئی چیز سامنے نہیں آ جاتی ہے تو یہ جو مشن ہے آپ کے اندر یہ جو کرنے کی لگن ہے یہ آپ جاری رکھو گے ہاں انشاءاللہ یہ وعدہ کرنا ہوگا آپ کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے سواج کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ میرے ساتھ انشاءاللہ آپ ضرور یہ لگن جو یہ جوت ہے دل میں یہ اس کو آپ جلاتے رہیں اور انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہو یہی ہماری دعا ہے اللہ سے تو آپ آخر پہ ہمیں یہ بتائیں کہ جو باقی بچے جو گریب طبقے سے تعلقاتے ہیں ہم یہاں پہ امیر بچوں کی بات نہیں کریں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور آج کا جو معاشرہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کچھ بھی کر کے چاہیے ان کا اکرام ان کا لیونگ سٹنڈارڈ کچھ کیسا بھی ہو وہ اپنے بچے کے لئے کچھ بھی کرتے ہیں آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کے لئے کچھ بھی کرنے کی تھانلی ہوگی لیکن سورسز اتنے لیمٹیڈ تھے نہیں کر پائے جتنا ان سے ہو سکتا ہے اتنا تو کیا ہوگا لیکن ایک چیز ہے کہ ہم گریب بچوں کی یہاں پہ بات کرتے ہیں آپ جیسے بھی اور بچیاں ہوں گی بچے ہوں گی جو کی بہت کم پیسے میں بہت منموم انکم میں کٹنائیوں میں مشکلات میں اپنی پڑھائی کو جارے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے لئے آپ کا کیا پیغام رہے گا میرا تو یہ پیغام رہے گا کیونکہ خاص کا جو گجر بکر وال طبقے کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں ہاں تو وہ آگے پڑھ نہیں پاتے ہیں کچھ پرابلم ہوتی ہے کچھ گریلوں مسائل ہوتے ہیں تو وہ آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں اور میسیج میری یہی رہے گی کہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں کسی بچے کے اندر کوئی شوک ہوتا ہے اس کو باہر نکالے کوشش کریں جی ہاں تو ان کے پیرانٹس سے میری یہی میسیج رہے گی کہ اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں آپ جہاں جو گجر بکروال وہ تو وہ کرتے رہے ان کو سماج کے ہم پچڑے تبکے مانے جاتے ہیں ہاں جی جی تو انہیں اوپر اٹھنے کے لیے خود بھی محنت کرنی ہوگی اور جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ہم یا انجمنے ہیں ادارے ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے ہاں جی جی ان اس طبقے کے اپلیفٹمنٹ کے لیے تو تب ہی جا کے معاشرہ آگے بڑھ آگے بڑھے گا اور ایک بہترین قوم کی تشکیل ممکن ہو پائے گی اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہاں جی جی بہت خوشی ہے تو کوئی آپ کے رشتہ دار جو آج تک آپ کو جانتے نہیں تھے آتے نہیں تھے آپ کے پاس ہاں جی ان کی فون کال وہ آئے جی جی بہت فون کال آئی ہاں جو ایسے کچھ لوگ ہیں کچھ پڑوسی کچھ نئے جاننے پہچاننے والے جو آج تک آپ کو نہیں جانتے تھے وہ آپ کے پاس آئے ہاں آئے بالکل آئے مبارک بادی کے لیے مبارک بادی کے لیے آئے یا سرکاری کوئی ادارہ کوئی ڈسٹک ایڈمی سٹیشن گاندربل سے آپ کے پاس کوئی پہنچا ہاں جی پہنچے ایس ایس پی صاحب پہنچے ہمارے پاس اور سکول کے طرح وہ سی او پہنچے اچھ 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 وہ بھی پہنچے تو آپ کو اوورال کیسی فیلنگ ہے اس وقت مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اچھا آپ نے یہ سوچا تھا کہ مجھے اتنی نمبرات ملیں گے ہاں جی میری ہارورکی جیسے میں کرتی تھی تو مجھے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سے کم زیادہ ہی ایکسپیکٹ کرتے تھے جی کچھ ہی نمبرات کی فرق ہے کتنا بتا ہے آپ نے چار سنبے آئے چار سنبے آئے دس مارس کا ادھر ادھر حیر پہ ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے جن حالات میں آپ نے پڑھا ہے یہ واقعی قابل تعریف ہے تو انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ جو آپ جیسے گریب تب کے بچے ہیں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے ضرور اللہ کی مدد شامل حال رہے اور اس کے بعد جو لوگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مدد کے لیے آگے آ جائیں اور آپ کے جو والدین ہیں ان کے جو خواب ہیں ان کے جو مرادیں ہیں وہ اللہ پوری کرے اور آپ کے جو دل میں تمنایاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوں گے بس یہی لگن ٹھال لینی ہے کہ اس محنت اور لگن کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہو آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں آنے کا بہت بہت شکریہ تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ کن حالات میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو غریب طبقے سے بچے آتے ہیں ان کے حوصلہ بزائی کے لیے جو ہمارے سماج کے ادارے ہیں ان جمنے ہیں جو ان کے لیے رضا کرانت اور کام کرنا چاہتے ہیں اور سرکاری ادارے ہیں وہ ضرور مدد کے لیے آگے آئیں اور اجازت لینے سے پہلے اس ساری گفتگو کو سمیٹھنے کے لیے میں ایک شعر عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا خدا حافظ موسیقی